بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائید رہے والا ہے پیارے بچوں کیا آپ اللہ کی محبوب بندے بننا چاہتے ہیں بلکل میں تو بننا چاہتی ہوں آپ بھی بننا چاہتے ہوں گے جس کو اللہ نے محبوب اپنا بنا لیا اس کی تو دنیا اور آفت دونوں سمرئے اللہ تعالیٰ اللہ نور السماوات اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے تو آپ سوچیں رب کائنات کہتا ہے میں کن لوگوں سے محبت کرتا ہوں آئیں دیکھتے ہیں اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے قرآن میں آٹھ طرح کے اہل ایمان کا ذکر آیا ہے کیا میں اور آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں قرآن مجید میں کل چودہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا وہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاپیز کی اختیار کرنے والوں کو اس آیت میں دو لوگوں کا ذکر ہوا ہے توبہ کرنے والے اور پاپیز کی اختیار کرنے والے توبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں جو جیسے ہی انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط رستے پر ہیں شیطان کی پیرپی کر رہے ہیں گناہ کا رستہ اختیار کیا ہوا ہے موت اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں وہ اپنا رکھ موڑ لیتے ہیں اللہ کی طرف پڑھتے ہیں اللہ انہیں بخشش عطا کرتا ہے اللہ انہیں زندگی عطا کرتا ہے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور پھر سورہ توبہ میں بھی آتا ہے اللہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلام میں کتنا زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ کم از کم ہفتے میں جمعے والے دن جو ہے وہ غسل لیا جائے کھانے ہر نماز سے پہلے مسواک کی جائے وضو کیا جائے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوننے چاہیے اور کھانے کے بعد بھی واشروم سے فارق ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھونے چاہیے تو یہ کنگی کرنی چاہیے سلوہ لگانا چاہیے پشبور لگانی چاہیے اور پھر یہ ہے کہ اپنے اردگرد کے محول کو بھی صاف رکھنا جب تک ہم اپنے ہاتھوں کو پابان نہیں کر لیتے کہ ہم نے ہمیشہ ڈس بین میں ہی کھوڑا پھینکنا ہے تو ہمارا اردگرد کا محول صاف نہیں رہ سکتا اپنے اردگرد کے محول کو صاف کرنا بھی پاکیزگی میں شامل آتا ہے پھر یہ تو وہ چیزیں ہیں جو باہر سے نظر آتی ہیں اپنے دل کو پاکیزہ رکھنا حسد بغز کینا بدگمانی سے ایک حدیث میں ہے کہ تم ستر دفعہ گمان کرو پھر کسی سے بدگمانی کرو یعنی اپنے دل کو صاف کرو اور اپنے روز رات کو سونے سے پہلے ہر بندے کو معاف کر دینا اپنے دل سے ہر ایک کے لیے برے جذبات اور خیالات کو نکال دینا اللہ کو بہت پسند ہے پھر قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے نیکی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور اس میں خاص طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی بات کی لی ہے پھر ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں آسودگی میں اور تنگی میں اور پی جاتے ہیں غصے کو اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے حسنے عمل کرنے والوں کو یعنی غصہ نہ کرنا معاف کر دینا ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پھر ہے اللہ محبوب رکھتا ہے حسنے عمل کرنے والوں کو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ہم ایک سبق میں کر چکے ہیں کہ نیک کام کیا ہے مسکرانہ بھی صدقہ ہے درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے توفہ دینا سلام میں پہل کرنا کسی کی غلطی کو معاف کر دینا کھانا کھلانا کسی نے اچھا کام کیا اس کی تعریف کرنا دعا کرنا اپنے چیارٹی میں حصہ لینا اپنے جو کپڑے جوتے کھلونے جو کام نہیں رہے وہ دوسروں کو دے دینا شیئر کرنا پھر ہے ہاں جس نے پورا کیا اپنا عہد کو تقوی اختیار کیا بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے متقیوں کو تو پھر سورہ توبہ میں بھی آیا ہے ان اللہ یحب المتقین یقیناً اللہ دوست رکھتا ہے متقیوں کو اب یہ ہے کہ پھر ایک تیسری جگہ بھی آیا ہے کہ تمہارے عہد پر تو تم بھی قائم رہو ان کے عہد پر یقیناً اللہ دوست رکھتا ہے متقیوں کا اپنے وعدے پورے کرنا اپنے عہد پورے کرنا متقی لوگوں کی نشانی ہے جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ متقی کون ہے تو آپ نے کہا ایک کانٹوں بھڑا رستہ جس میں سے اپنے کپڑے بچاتے ہوئے گزر جانا متقی لوگوں کی نشانی ہے رہنا تو ہم نے اس دنیا میں ہے لیکن دنیا کی علائشوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہوئے اللہ کی طرف دھیان رکھنا ہی متقی لوگوں کا شیوہ ہے پھر ہے اللہ تعالی جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ نیکی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے جب ہر طرف جھوٹ ہو لوگ نیکی کرنے والے کو بے فکوف کہتے ہیں جھوٹ نہ جھوٹ بولنے کو جہاں پہ چالاکی سمجھا جائے وہاں پہ نیکی پہ قائم رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ صرف اللہ کی خاطر سچ کا رستہ اختیار کرو لوگ بے شک آپ کو بے فکوف کہیں لیکن اللہ کے محبوب بندے آپ بن جاتے ہیں پھر ہے اللہ توقل متوقلین کو پسند کرتا ہے پھر جب پختہ ارادہ کر لو تو توقل اللہ پر رکھو یعنی اپنی طرف سے دنیا کے اسباب کی پوری کوشش کرو ان کو بروعے کار لاؤ لیکن نتائج اللہ کے اوپر چھوٹو جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو پھونٹے سے باندھو اور پھر اللہ پر توقل کرو یعنی اللہ نے جو وسائل اور اسباب مہیا کیے ہیں ان کو بروعے کار لاتے ہوئے نتیجہ اللہ پر چھوٹو پھر سورہ مائدہ میں آتا ہے ان اللہ یحب المقصدین بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو اور پھر سورہ حجرات میں بھی آتا ہے تو صلحہ کرا دو ان دونوں گروہوں کے درمیان عدل کے مطابق اور انصاف کرو بلا شبہ اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو کیونکہ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ معاشرہ نائنصافی پہ قائمی رہ سکتا کفر پہ رہ سکتا ہے پھر سورہ صف میں آیا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بانکار گویا کہ وہ ایک دواج سیسا پلائی ہوئی ہیں تو ہمیں کس کے خلاف لڑنا ہے جہالت کے خلاف توہم پرستی کے خلاف ذات پات اور اونچ نیچ کے مطابق کے خلاف اللہ نے سب انسانوں کو یقصہ پیدا کیا ہے جو متقی ہے اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے جیسے حج کے موقع پر سارے ایکی لائیوں میں کھڑے ہوتے ہیں کوئی کسی اس کے لیے اگلی صف میں کسی امیر کے لیے جگہ نہیں شوری جاتی کوئی اس کے لیے کوئی صفوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ نہیں ہوتا تو ہمیں عام حالات میں بھی کوشش کرنی چاہیے ہم نیکی کا ساتھ دیں برادریوں توہم پرستی اور جہالت کے انہیروں سے نکلیں اور پھر سوریال عمران میں آتا ہے کہہ دو اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو اتباع کرو میرا محبت کرے گا تم سے اللہ اور معاف کر دے گا تمہارے گناہ اور اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا تو ہمیں ہم کیسے یہ محبتیں حاصل کر سکتے ہیں ہم اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت بتایا ہوا راستہ اس پر چلیں اللہ کے نبی کا اتباع کریں تو اس کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے تو پیارے بچوں آج سے قرآن مجید کو ترڑیمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اللہ کی بتائی ہوئی سنتوں کو اختیار کریں چھوٹی چھوٹی یہ اللہ کی نبی کی بتائی مصنون دعائیں ہیں ان کو یاد کریں اور ہاتھ موکر پڑھ پڑھیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں